پنجاب کانگریس میں بھگاوت دس منتری مانگیں گے صدو سے استیفہ رجندر باجوا بولے اگر کیپٹن کو صدو نیتا نہیں مانتے تو پارٹی سے دے دیں استیفہ پاکستان جانے پر نفجوت سنگھ صدو کی صفائی کہا راہل گاندی نے نہیں کہا پاکستان جانے کو عمران کے نیوتے پر گئے ڈلی کے جنتر منتر میں صدو کے خلاف پردرشن پاکستانی اور خالستانی ماملے کو لے کر دھرنا صدو پر ہنرانہ کے منتری انلویج کا ویوادت بیان بولے پاکستان کے ساتھ گڑبندن کرنا چاہتی ہے کانگریس پاک ویدیش منتری شاہ محمود قریشی بولے نہیں بدلیں گے میرے دیش کے وچار تھارا ادہ فرمے راہل کا موڈی پر بڑا اٹائک بولے پی ایم ہندوت کی بات کرتے ہیں لیکن ہندوت کے بارے میں نہیں جانتے نوڑ بندی پر بولے راہل گانڈی نوڑ بندی کے اعلان کے وقت موڈی نے منتریوں کو بند کر دیا سرجکل سٹرائک پر بولے راہل کہاں منموہن سرکار میں بھی ہوئی سرجکل سٹرائک لیکن موڈی نے بنایا راج نیتک مددہ راہل گانڈی کے سامنے نکلا ایک ٹیچر کا درد بولی اتنے پیسوں میں نہیں ہوتا گزارا راہل نے دھیان سے سنی محلہ کی بات مانے میں بھی ہمیں وہی بیتن دیا جا رہا ہے اور آپ بھی بتائیے کہ اس مہنگائی کے جمعنے میں سات ہزار نو سو پچاس روپے سے کوئی کیسے اپنا گجرہ چلا سکتا ہے مدردیش میں ای بیم کو لے کر چنابی خماسان بھوپال میں پوری رات آپ اور کانگریس کے کارکرتاؤں کی نکھی دیکھنا سٹرانگ روم کے باہر لگی ایلیڈی خراب ہونے پر شروع ہویا بیباد آپ اور کانگریس نے لگایا گھر بڑی کھاروں جوتی رات صد سندیا نے ایلیڈی خراب پر جتایا سازش کا شک بیجے پر لگایا لوگتانتر کی حتیہ کرنے کا آروپ مانگریس نے تا پہنچے جناب آئے ہوگی ای بیم کو لے کر شکائے دگویجہ سنگھ کا بیان بولے موڈی نہیں چاہتے وسندر اور شفراج کی جیت اس بار ای بیم کی چاوی نیتھاؤں کے پاس نہیں انوان جی کو لے کر جاری راجنی تھی لکنو میں سی ایسٹی نے کی مندر میں اگرنٹ ساپنے کی مانگ سردشن کاریوں نے یوگی کے بیان کا دیا حوالہ جم کر کے ہنگامہ پیجہ میں رام مندر انوان کے لیے آر ایس ایس کی سنکلپ یادرہ میں نہیں ڈوٹی بھیڑ جنڈے والان سے پہاڑ گنج پہنچ پہنچنے تک بچے پچیس اتیس ٹوپ سنگھ کا سودیشی جانگڑا منچ کر رہا ہے سنکلپ رتھیاترہ کی شروع سماپن رام مندر پر نو دسمبر کو ڈلی میں ہوگا سنگھ اور بی ایچ پی کا میگا شو راملیلہ میدان میں جھٹیں گے دگج نیتا اور کار کرتا کوٹا میں یوگی آدھتنا تھے راہل گاندی پر کیا حملہ بولے اگر راہل گاندی کو رام مندر کا ویرود نہیں تو پھر سبل کیوں کر رہے دوزار انیس کے بعد سنوائی کی مانگ راجستان کے فلودی میں آمد شاہ بولے راہل گاندی رات میں دیکھا ہے جیت کے مدبرش کی وجہ پہ امیدوار کا باہر آیا دارد اپنی پارٹی پر ہی لگایا ونچوادکاروں کو گھاٹی میں چھٹے فیس کے پنچائے چناف کے لیے بوٹنگ جاری مدان کیندر کے باہر لگی رم بھی لائی کانگریزیتہ احمد پٹین نے آپ آت کال کو بتایا دھبا بولے ہمیں اس کا ہے افسوس موڈی کے کارکارتا کو بتایا گوشت امرجنسی مجھے اکسپ کرنا چاہیے جو دو دارک پیچ جسے کہتے ہیں ون ایز امرجنسی اور دوسری دو ہزار چودہ کے بعد انڈیکلیر امرجنسی ہے آزادی کے بعد مجھے اکسپ کرنا چاہیے راجستان مدھنم اور جاتھی کے بیچ گلاب جند کٹاریا کا سیاسی بیان بولے پندرہ کروڑ مسلمان دیش میں آدھ سنکھیا کیسے رام اندر پر بولے رام دیو یوگی موڈی نے نہیں کرائے نرمان تو لوگوں کا اٹھ جائے کا بھروسہ پٹھانکون میں تین دن میں پکڑے گئے گیارہ سنگ دکھ در نکلے لوٹے رہے کال سینہ کی بردی میں پکڑے گئے چار سنگ دکھ در نیرموڈی نے بھارت آنے پر جتایا جان کا خطرہ ایڈی کو لکھا میل لکھا مل رہی ہیں دھمکیاں ناشنل ہیرل کیس میں سی بی ای کی چارڈ شیٹ دا کھل پلوٹ آونٹن کو لے کر ہریانہ کے پورسی اے موپند سنگھ ہودا اور موٹی لال بورا کنام شہشی طرور رہے گیر حاضر سنندہ پشکر کیس کی سنوائی چھے دسمبر تک ساگر چندگر میں راشفتی رامنات کووین انتراشتے کرشی میلے کا کرتے ہیں انکھاٹن گھر بڑی کی شکایت پر ریال اسٹیٹ کے کئی کاروباری گرفتار بائز کی ایف آئی آر پر ایکشن آجنٹینہ کی بیروز آرس میں جی ٹوینٹی شکر سمیلن میں پی ایم موڈی نے کی امریکی راشفتی ڈالڈ ٹرمپ اور جاپان کے پرسان منطری شنزو عبے کے ساتھ بیٹھا جاپان امریکہ بھارت کے ترے پکشے سممندوں کو پی ایم موڈی نے جائے کا دیا نارا برکس پرتنیدی اور سنگ بیٹھاک میں پی ایم موڈی نے آتنگ واد کا اٹھایا مجھے آتنگ روڈھی نیٹورک کو مضبوط کا دیا حوالہ بیٹھاک میں پی ایم موڈی نے ویتی اپراد کو دنیا کے لیے بتایا خطرہ بھگوڑے آردھیں گھوٹا لیوازوں کا بھی کیا ذکر پی ایم موڈی نے ویوروز آرس میں روس کے راشپتی پوتن چین کے راشپتی شن جن فنگ کے ساتھ کیا ناپ چارک بیٹھاک یو پی میں بھگوہ کرن کی راجنیتی جاری میرٹ میں پی ڈی بلو ڈی کا دفتر بھگوہ رنگ میں رنگا گیا پوروی دلی کی ایم سی ڈی بیٹھنگ میں آپ بی جے پی کے بیچ ہوا ویواد تھانے تک پہنچا مدو بیار تھانے میں دونوں نے درج کر آیا شکایت کھوڑا جلانے ہی روکے جانے پار دلی سرکان ناکام بسند کنج میں کھولے ہم کھوڑا جلانا ہوا دلی کے مالوی رگر میں علاقوں کے مدرسہ جانے والے راستے کا ویواد سوچتہ مشن کی تحت ایک یوک کی سرحانی پہل چلتا پھرتا ڈسٹ بین بن کر پولیتن کا بنایا بیروڈ گرڈی میں ہاتھیوں کا اتفاد ایک کسان کو مار ڈالا درانپرمہ پولیس کا انکاؤنٹر ایک اتنا شاہل دوسرا پھر آئی دلی سے سٹے گازی آباد میں انکاؤنٹر دو گرفتار بجنور میں سیل سیکس ٹیم نے پکڑے پچاس لاکھ کا سونا چاندی گاڑی سے پکڑا مار راجگر میں گاؤں والوں نے کہ ہتھے چڑھا پانی موٹر چھوڑ جم کر کی پٹائی مناوں میں بائیک چھوڑوں کا آتنگ چند سیکنڈ میں موٹر سیکل لے کر فرار چھوڑ سی سی ٹیم میں تصویر رکھے اور شنگواد میں اوید شراب کاروبانیوں کی دبنگ گئی پولیس والے کی جم کر پٹائی حسن کے بار بیٹا میں آگ کی چپیٹ میں آئے آٹھ گھر لاکھوں کے سمپتی خاک ممبئی میں دھرے گئے چین سناچر ویرار ریلویسٹیشن پھر چین شین کر دھاگ رہتے لٹے ڈلی میں ماب لنچنگ کا شکار شخص چھوڑ سمجھ کر لوگوں نے کھمبے سے بان کر پیٹا ہوای مادوپور میں ناوالے کے دشکرم کے دوشی کو ساتھ سال کی سزا دس ہزار کا چھوڑ مانا شری لنکا میں پکڑے گئے مچھواروں کو لے کر رامیشنوں میں مچھواروں کی ہرطان چونوں نے بینڈ باجے والوں کا لاکھوں کا سامان کیا صاف پولیس کے گھر بینڈ بجانے کی تیاری کر رہا تھا بینڈ مہاراش کے گھر چڑھولی میں نیکسنیوں نے دس جیسی بھی مشین پر لگائی پانچ ٹریکٹر کو پھوکا کانپور کے پنگی پاور ہاؤس کے اندر لگی آگ کانپور میں دونوں شڑی پولس کرمیوں نے ایس ایس پی آفیس میں ہنگامہ کیا یوپی کے رامپور میں جج کے کٹ گھرے سے بھاگ نکلا ہتیا کارو پی گازی آباد کے سائی باباد میں چھپٹ ماروں نے مہلا سے چین گھوٹنگ کی کوشش کی سکمہ میں سرکشہ بلکم لی بڑی خامیابی آٹھ لاکھین آمی نیکسنی کو دھیر کیا پولیس نے مارے گئے نیکسنی کے پاس سے بھاری ماترہ میں کارتوس و چینیز ہینگرینٹ بنا ہوت کیا مہلا نسی کے مڈو آڈی میں مڈھ بھیڑ میں پچاس ہزار کا اینامی بودماش کھائی میرٹ میں ایک گوہ تسکر کے انکاؤنٹر پر گرمائی سیاست وی ایچ پی اور بجنگ دل کے کارکرداؤں نے تھانے میں جا کر سی او درو کا انسپیکٹر ہوت کیا سم مانے مسائی پولس کے حد تے چڑھا ریلوے سٹیشن پر جھپٹ ماری کرنے والا گیروں ایک راہ گیر کے بیک سے چوروں نے کیاش اور ایٹھیم کارٹ کی چوری کی تھی ڈلی کے شانی مار بارگ میں بڑھتے اپراد سے پریشان جنتہ نے نکالا مارچ کھلیگر میں ٹیکہ کرن کے دوران اٹھارہ سکولی وچوں کی بگڑی طبیعت بادہ میں چار سمالتے ہی ایس پی گڑیش ساہا نے خنن مافیا پر کساشکن جائے اترہ کھن کے باگیشور میں زہریلے خانے سے ساٹھ لوگوں کی بگڑی سیاہ کولکاتا میں ساؤڈ سٹی کالج کے باہر بیکم فرسٹ یئر کے چھاتھروں نے اپنی مانکوک لے کر کے ہنگا ہوا ویزا ایکسپائر ہونے پر ساؤڈی عرب میں فسے چودہ بھارتیہ مہاراش کے احمد اگر میں ہوتل میں چھاپے ماری میں عوید شراب برابت جھارکھن میں منتری چندرپکار چودھری کے آواز پر پترشنکاری پارا شکشکا کی صحت بگڑنے سے مہت یوپی کے پراتمک ودیالوں میں شکشاہ ویوستہ خستحال بستی کے اٹاوہ علاقے میں ایس ڈی ایم کے دورے کے وقت چار شکشکوں میں تین ملے گیر حاضر اکورا میں سرکاری راشن کی کالا وزاری کرنے والوں پر پرشاہ سن نے کساشکن جا ڈیڑ کنٹل اناج زفت گودام کا مالک ارکتار مراد آباد میں پرشاہ سن کی سارانے پہل گریب پریواروں کی لڑکیوں کے لیے ساموہ ایک ویواز سما رکھایا چلی مدھراکن کانگریس کے پردیش ایدھیکش تورکان دسمانہ پر ایک شخص نے پتنی اور بچے کو قید کرنے ڈرگ ایڈٹ بنا کر پتنی کو دیویا پار کرنے کا لگایا روپ یوپی کے بلیاں میں ایک منچلے کی ہوئی پٹائی لڑکی نے کیجمکن بنائی مدھردیش کے راجگڑ میں بائیک چھوڑی کیا روپی کیوں رامیڑوں نے پیٹا کیچی سے اس کے بال کھاتے ڈلی کے نند نگری علاقے میں پروپٹی بیواد کو لے کر دو پریواروں میں مارکیٹ یوپی کے امروحہ میں نالے میں گرے گھوڑے کو کیا گیا ریسکیو کافی مشکت کے بعد نکلا کانپور میں ریلوے کے اتھکاریوں اور انڈی آر ایف میں موک جول کی پرکیٹ فوڈبال اور شوٹنگ کے بعد مہین سنگھ دھونی نے اب ٹینس میں ہاتھ آس پایا اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی